السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں دس آسان نیکیاں جس کو آپ منٹو میں کر سکتے ہیں اور اپنے زندگی میں اپنے نام آمال میں دھیر ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں یہاں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے ایسے آسان طریقے کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے جہاں پہ موقع ملے فوراں اسے پکر لینی چاہیے کر لینی چاہیے وہ کونگون سا طریقہ ہے ایک ایک کر کے ہم آپ کی خدمت میں ساری باتیں ساری جانکاری رکھ رہے ہیں بس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے تاکہ ساری جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر ضرور کر دیں اب سنیے مکمل جانکاری ہو دوستو دس نے کیا او کے بارے میں جو میں نے بات کیا اس میں سے نمبر ایک ہے اچھی اچھی نیتیں کرنا نمبر دو ہے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پر لینا نمبر تین ہے ذکر اللہ کرنا یعنی اللہ کا ذکر کرنا نمبر چار ہے بازار میں اللہ تعالی کا ذکر کرنا مارکٹ میں سامان لیتے وقت وغیرہ وغیرہ یہ سب کام کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور آپ کے نام عامل میں انشاءاللہ دھیر ساری نیکیاں جمع ہو جائے گی نمبر پانچ ہے تلاوت کرنا یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا تو یہ بھی آسان نیکی ہے اور آپ کے نام عامل میں بڑی ثابت ہونے والی ہے نمبر چھے ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا جب بھی آپ کو موقع ملے فوراں وضو بنائیے اور وضو بنانے کے بعد پڑھ لیجئے قرآن شریف انشاءاللہ تعالیٰ تو پڑھنے کا بھی سواں ملے گا دیکھنے کا بھی سواں ملے گا ہر چیز کا سواب آپ کو ملے گا نمبر ساتھ ہے درود پاک پڑھنا نمبر ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ زیادہ درود پاک پڑھنا نمبر آٹھ ہے مختلف سنتوں پر عمل کرنا جب بھی سنت پر عمل کرنے کا موقع ملے تو اس موقع کو چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ ترنت اس موقع کا فائدہ اٹھانی چاہیے اور جو بھی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں موقع ملہ آئے اس موقع سے فائدہ اٹھا لینے چاہیے نمبر نو ہے توبہ کرنا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استقفال کرتے رہنی چاہیے کیونکہ دن نات میں ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں تو گناہوں کو مٹانے کا اگر کوئی سب سے واحد ذریعہ ہے تو وہ توبہ ہے توبہ کے ذریعے سے ہمارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں تو نوہ نمبر کس کا ہے توبہ کا زیادہ سے زیادہ آپ توبہ کرتے رہے ہیں نمبر دس ایک اسلام کو ماننے والا مذہب اسلام کو ماننے والے پر ضروری ہے کہ وہ اسلامی لباس بھی پہنے رہے تاکہ دور سے بھی دیکھنے میں لگے کہ ہاں وہ مسلمان ہیں تو ایک اسلامی لباس جو ہے اس کو پہننا اور پھر سر پہ امامہ باندھنا اور کھولنا یہ بھی ایک پیاری سنت ہے آسان طریقہ ہے آسان نیکی ہے تو دوستو یہ دس نیکی ہے زندگی میں انقلاب بڑپا کر دے گئے اگر اسی دس نیکی پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں ڈھیر ساری نیکی بھی جمع ہو جائے گی اور خوشحال بھی رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نیک عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سلم آمین السلام علیکم خدا حافظ